محبت کیا ہے؟ محبت نہیں ہو سکتی یہ بیان نہیں ہو سکتا کہ محبت یہ ہے محبت وہ ہے لہذا محبت کلکولیٹ نہیں ہو سکتی اس طرح تو محبت کی سمجھ نہیں آئے گی لہذا ایک آدمی جو محبت سے آشنا نہ ہو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ محبت کیا ہے اور جو آشنا ہے اسے محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی محبت کرنے والے جو ہیں وہ محبت کی تعریف نہیں جانتے وہ محبوب کی تعریف جانتے ہیں اور جو محبت کی تعریف جانتا ہے وہ بچارہ محبوب سے دور ہے بہرحال محبت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھ لینی چاہیے اس میں ایک چاہنے والا اور ایک چاہ جانے والا ہوتا ہے اور ان دونوں چاہنے والے اور چاہی جانے والے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کا نام محبت ہے محبت میں دو انسان ہونے چاہیے ایک محب ہو ایک محبوب ہو تب اس تعلق کا نام ہے محبت اب یہ دیکھو کہ محبوب کون ہوتا ہے اور محب کون ہوتا ہے محبوب وہ ہے جو محبوب کے قریب رہنا چاہے محبوب کون ہوتا ہے آپ جس کے ہمارے حال قریب رہنا چاہو اور جو آپ کا حسن خیال ہو محبوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ واقعی کوئی شخص محبوب ہے تو پھر محبوب کیا ہے تیرا حسن نظر ہے آپ کی نگاہ میں جو شخص زندگی کا مقصود ہے اسے آپ محبوب کہتے ہو یا یوں کہو کہ ایسا شخص جس کے لیے اگر آپ کو جان دینا پڑے تو آپ خوشی سے جان دے دو ایسا شخص آپ کا محبوب کہلائے گا اور آپ اس شخص کے ہمیشہ قریب رہنا چاہو گے محبوب کی تعریف یہ بھی ہے کہ اس شخص کے بدلے آپ دوسرا شخص لینا قبول نہیں کرو گے ایسا شخص محبوب کہلاتا ہے اور اس تعلق کو ہم محبوب کہتے ہیں محبوب دو دنوں کے درمیان میلان کا نام ہے اور ان کے درمیان تعلق کی مکنہ تیسی کشش یعنی میگنیکٹک لنگ کا ہونا محبوب کہلاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ محبوب تعریف نگاہ کا کھیل ہے اور چہرے کا کھیل ہے جب بھی آپ لوگ آنکھ کھولتے ہیں تو اصل میں جو آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے وہ چہرے ہیں کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمائی نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے اور وہ سلسلہ ہی الگ ہو گیا اس صورت میں باقی چہرے جو ہیں وہ بیکار نظر آئیں گے اور صرف وہی ایک چہرہ جاندار نظر آئے گا اور پھر آپ اس شخص کو محبوب کہنا شروع کر دو گے کسی کے قریب رہنے کے مسلسل قریب رہنے کی اور ہما حال قریب رہنے کی ہمیشہ کے لئے کوشش جو ہے اسے محبت کہتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کسی دوسرے آدمی کے لئے نصار کرنا پسند کرو گے تو یہ محبت کہلائی گی اور محبت جو ہے یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا بلکہ محبت کے لئے دو آدمی چاہیئے محبت میں محبوب کا ہونا لازمی ہے اور محبوب جو ہے وہ کی خیال نہ ہو اور محبوب جو ہے وہ کوئی تاریخ نہ ہو بلکہ محبوب جو ہے وہ انسان ہو تو جب تک کوئی انسان انسان کو چاہنے والا نہ ہو اور جب تک کوئی انسان انسان کو دیکھنے والا نہ ہو تو پھر محبت سمجھ نہیں آتی محبت ایسا کھیل ہے کہ جس کو ہو جائے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے محبت اس زندگی کا ایک نیا مفہوم ہے زندگی جو ہے اپنے انداز سے چلتی ہے اچانک زندگی میں جب ایک واقعہ ہو جائے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نگاہ میں ایسے آتا ہے کہ پھر باقی لوگ نگاہ سے نکل جاتے ہیں اس واقعے کو محبت کہتے ہیں اور ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے لیکن جس کو محبت نہ ہو اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی جیسے نابالک شخص کو شادی سمجھ نہیں آتی اس طرح زندہ انسان کو موت سمجھ نہیں آتی اور زندہ انسان کو زندگی سمجھ نہیں آتی تو مات کیا سمجھ آئے گی اس لیے محبت کو سمجھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے اور جب ہو جائے تو سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے محبت کو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو کرتا نہیں اور جو محبت کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس لیے اس کی تعریف کی بات نہیں ہے محبت قابل تعریف بات ہے اس کی تعریف ہونے چاہیے لیکن تعریف نہیں ہو سکتی تعریف محبوب کی ہونی چاہیے جو شخص انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان کی اس طرح تعریف کرے کہ اس کو حاصل زندگی بنا دے تو سمجھو کہ وہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے اور آپ اپنی زندگی جس کے لئے قربان کرنے کو اپنے لئے فخر سمجھو تو وہ آپ کا محبوب ہوگا تو محبوب جو ہے وہ انڈیسپینسبل ہوتا ہے محبوب ریپلیس نہیں ہو سکتا محبوب آپ کے لئے زندگی کا مقصد حیات ہوتا ہے اور اس کے بغیر کائنات ادھوری کی ادھوری رہتی ہے غالب نے محبت کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے محبت کی اظہار کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے مثلا ماں جو ہے وہ پیکر احسار ہے اور احسار کرتی جاتی ہے اب اس میں بتانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے بچے سے پیار ہے محبت خاموش رہے تو بہتر ہے اور آنسو تک رہے تب بھی بہتر ہے محبت نیند میں جدائی پیدا کرتی ہے محبت کہاں ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا بس محبت کے لئے ایک محبوب ہوتا ہے اور اس کا ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن اس واقعے کا بیان نہیں ہوتا اور بیان واقعہ نہیں ہوتا بس یہ یاد رکھیں کہ بیان بیان ہے اور واقعہ واقعہ ہے اس لئے بیان میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کیونکہ یہ باتیں بیان میں نہیں آسکتی ہیں محبت بیان میں نہیں آسکتی دکھ بیان میں نہیں آسکتا سکھ بیان میں نہیں آسکتا اور خوشی بیان میں نہیں آسکتی آپ ہی بتاؤ کہ خوشی کیا ہوتی ہے سکون کیا ہوتا ہے بس خوشی ہوتی ہے اور سکون سکون ہوتا ہے اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ کیا ہے سکھ کیا ہے اپنا کون ہوتا ہے غیر کون ہوتا ہے خیال کسے کہتے ہیں روح کسے کہتے ہیں زندگی کے اندل ہونے والے یہ واقعات سارے کے سارے باہر کی ہیں اور محبت بڑی شرمیلی ہوتی ہے اور وہ بالکل باہر نہیں آتی اس لئے وہ بیان سے باہر رہتی ہے خیال کیا ہوتا ہے خیال باہر سے آتا ہے یا اندر سے پیدا ہوتا ہے اندر کوئی انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے یا باہر سے کوئی میسج آتا ہے کیا کوئی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے اسی طرح یاد کیا ہوتی ہے یاد جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے اور کئی زمانے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا تجھ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا یہ یاد بھی بری چیز ہے محبت وہ ہے جو ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہو روشنیاں بج بھی جائیں پھر بھی یہ ختم نہ ہو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے آپ یہ یاد رکھو کہ آپ محبت کی تعریف نہ کیا کرو بلکہ محبوب کی تعریف کیا کرو اور اگر محبوب نہ ہو تو پھر محبت کی بات چھوڑ دو